کورونا سے وبا سے تکلیف سے غم سے اٹنشن ڈیپریشن سے نکلنے کا ایک ذریعہ میرے نبی کا فرمان کیا ہے صدقہ کرنے تو اگر کوئی مسلمان مسلسل صدقہ کرتا ہے اور غیر مسلم بھی کوئی صدقہ کرتا ہے مسلسل تو اللہ اس کو بھی کورونا سے وبا سے تکلیف سے اٹنشن سے ڈیپریشن سے محفوظ رکھے گا تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آنور صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اور صدقہ ڈاکٹر رانچہ جو حکیل ہے اس نے کتاب لکھی ہے ان میں الگ واقع ہے اس میں الگ واقع ہے ایک لئے لکھا ہے کشمیر میں سارے کشمیر میں وہ آیا ایک وبا پھیلی فصلوں کے لئے فصلیں تباہ ہو گئی لیکن ایک شخص تھا جو اضری محمد علی اس کی فصل بچ گئی اس کے پاس ڈکٹی کمیشنر گیا کہ پھر ساری کشمیر کے سارے علاقے کے سارے جلے کی فصلیں برباد ہو گئی گل گئی سڑ گئی ختم ہو گئی جیسے ہر کل بھی ابھی کچھ دن میں پہلے بہتر پور میں بارش کے ساتھ یہ نباری ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پوری کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی شاید کسی کی بچی ہو گیا ابھی تحقیق سے پتہ مجھے رہا تو کشمیر میں ڈکٹی کمیشنر گیا یا وہ گیا تو سیدھر گیا اس کے پاس بھئی آپ کو کیا فن ہے آپ کے پاس کیا راز ہے کیا نیکی ہے کیا اچھائی ہے جس کی وجہ سے آپ کی فصل بچ گئی تو اس لئے کہا میں نے پورے علاقے میں لسٹ بنائی ہوئی ہے جو محتاج غریب یہ وجہ تھی میں ان کے ساتھ مسلم سلمت تعاون کرتا ہوں تو شاید ان کے تعاون کو اللہ پر قرار رکھنا چاہتے ہیں ان کے چلے جلاتے رہنا دیکھنا چاہتے ہیں ان کے چلے بند رکھنا نہیں چاہتے ہیں تو اس لئے میرے ذریعے مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے میرے ذریعے صلی اللہ ان کو رزق دیتے ہیں ان کے گھروں کے چلے جلتے ہیں تو اس وجہ سے میری فصل کو اللہ نے خراب نہیں ہونے دیا اور مجھے امید ہے جب تک میں ان کے چلے کا ذریعہ بن رہا ہوں میری فصل کیا میری پوری جہداد کو کچھ نہیں ہوگا تو میرے دیدوں تیربہ کر کے دیکھ لیں اگر کوئی شخص کرونا سے بچنا چاہتا ہے بابا سے تکلیس سے دپریشن سے دکھ در سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے روزانہ شیخ لدیز ذکرین مولان نے انڈیا کے جسی بمبائی کے آس پاس کسی علاقے کے ہندو کا باہر لکھا وہ پوری آبادی ہندو کے مسلمان کوئی نہیں پوری آبادی لوٹے رو نے لوٹ لی اور تھگو نے لوٹ لی یا وہ تھے چور تھے یا ٹاکو تھے ایک شخص بچ گیا ایک گدھر بچ گیا تو اس کے پاس علاقے کو کوئی بندہ گیا کہ ساری آبادی لٹ گئی سارا محلل لٹ گیا کوئی ایسے لوگ آئے تھے کٹھے اصلہ سمیت آپ پر کے دھر کے ایسے بچا کوئی راج بھی نہیں کی تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں کے عقیدے کے مطابق میں ذکاق بھی دیتا ہوں صدقہ بھی دیتا ہوں وہ مسلسل تعاون کرتا ہوں لوگوں کا شاید اللہ نے اسی وجہ سے مجھے بچا دیا اور کائنات کا یہ ابتدا سے ابتہا تک دعوے سے کہتا ہوں کوئی ایک شخص ثابت نہیں کر سکتے کسی بھی دور میں کسی بھی مذہب کا جو مستقل صدقہ کرتا ہو اور وہ آنے والی وبا یا تکلیف یا دکھ درد کا وہ شکار وہ مجھے نہیں دکھا سکتے حضمائش اپنی جگہ پر حضمائش انبیاء پر بھی ہے یہ صحابہ کرام پر بھی ہے یہ تابیر پر بھی ہے اولیاء اللہ پر بھی ہے لیکن اس طرح مٹ جانا برباد ہو جانا کو جو شخص صدقہ کرتا ہے موسیقی